نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحمل اقضتم من لسانی یفقہ قولی قسرت سے درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو قسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گے اسی دن ان کی روح قبض کیجئے اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے اس دن مجھ پر قسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود مہچایا جاتا ہے انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم سورة الکحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورة الکحف پڑھتا ہے تو اس کے لئے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے گسل کرنا ہر بالک پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا ضروری ہے اس پر گسل ہے یعنی اس کو لازمی گسل کرنا چاہیے اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ اپنا سکیجوئل اس طرح بنائے نا اگر آپ ہر روز نہاتے پر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے تو آپ پھر اس طرح سکیجوئل کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائیں پھر جمعہ کو نہائیں پھر آپ سٹریٹے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے تو اس طرح آپ جمعہ کو مش نہیں کریں گے یہ نہیں کہ جمعہ رات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یہ جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائیں ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پسندیدہ ہے افضل عمل ہے حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن وضوع کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے صفائی میں مبالغہ ہوتی نا ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے یعنی جس ناخل وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں تو یہ سب چیزیں کہ جمعہ کے دن ہوتے زیادہ بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشت جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کریں اچھی طرح سوار کر بزو کریں اپنے بہترین لباس میں سے پہنیں یعنی جمعہ کے دن باقی دنوں کے نسبت اچھا لباس پہنیں اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لخف کام نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے یعنی دو لوگ بیٹھیں ان کے پیچھوں گو اس کے بیٹھ جائیں اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے پورے ہفتے کی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں پھر مسواک کرنا جمعہ کی سنتیں بتاتے ہیں اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لئے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حراج ہے سپیشل ڈریس رکھیں جو جمعے جمعے کوئی پہن لیں خوشبو لگانا یعنی خوشبو لگائے حدیث میں آتے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑھیں وہی لگا لو لیکن لگاؤ تیل لگانا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر نکلے کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جمعہ کا وقت سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا اول وقت جمعہ پڑھنا بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے عیاس بن سلامہ بن اقوہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے انہوں نے بھی سورج بہت تھوڑا دھلا ہوتا تھا ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے مسجد میں داخلہ مسجد کی طرف جلدی نکلنا تحییت المسجد ادا کرنا عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے بھی سنا کہ ایک شنز جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہا تم نے نماز پڑھی اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو دو رکتیں پڑھو اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو دو رکت پڑھے بغیر نہ بیٹھو اور یہ کیا ہے دراصل تحییت المسجد یہ جمعہ کی سنتیں نہیں ہیں یہ کیا ہے تحییت المسجد ہیں اور مختصر پڑھی جائیں یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو کہ چاہیے کہ دو رکتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے نماز سے قبل ہلکہ بنانے کی ممانت بس لئے آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپ اس میں گپ شپ شروع کر دیں نہیں سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھئے انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے نفل پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار کریں قبلے کی طرف رکھ کر کے لائنوں میں بیٹھیں ہلکہ نہیں بنائیں بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں تاخیر سے آنے پہ گردنے پھلان کے نہ آگے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ یہ عام عدب بتایا اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ چھنے ہوئے آٹی کی روٹی نہ کھاؤ مہدہ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو کچھ لوگ ہوتے ہیں آکے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں اگر کوئر وہاں دسٹرپ ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لئے پل بنا دے گا کیونکہ بہت عذیت کی بات ہے نا بیٹھے ہیں لوگ بقاعدہ واضح کندوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تن کر اس کو تن کر تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ پہ تو باپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے اگلی لائن مل جائے گی جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلے پہلی صف میں بیٹھیں یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں دوسروں کے لئے فتنہ بننا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لئے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اجلس فقد آزئیتا و آنئیتا کتنی جامع زبان ہیں اجلس فقد آزئیتا تُو نے عذیت دی و آنئیتا اور دیر سے آئے تو اس سے بنا کیا گیا کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا جعبر رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کچھ آدھا کرو ہمارے لئے بھی جگہ بناو یہ کہے خطبہ جمعہ اور اس کے آدھاب خطبہ جمعہ کی اہمیہ جب آزان ہو جائے تو کیا کرے انسان مصد کی طرف دوڑ پڑے تو مصد میں جماعت تو نہیں ہوئی ہوگی پہلے کیا ہو رہا ہوگا خطبہ ہو رہا ہوگا امام کے خطبے سے پہلے سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا تو شکیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں یعنی جن میں بہت سے جمعہ بھی آئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں امام کا دو خطبے دینا یعنی کھڑے تھے پہلے پھر ذرا بیٹھ گئے پھر دوسری طرف اٹھیں یہ دو خطبے ہو گئے مختصر خطبہ دینا آپ کی خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے بہت لمبی تقریریں نہیں آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے پس نماز لمبی کرو خطبہ مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دن میں چلی جائے گی نماز پہ زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں صورت قاف پڑھنا حاجس بن نومان کی بیٹی سے روایت ہے کہتی ہے کہ میں نے صورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ریبز کر لی آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سامین کا امام کی طرف رخ کرنا یعنی جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ کرتی لگا کے کسی اور طرح موہ کر کے بیٹھ جائے اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے نہیں آپ صف میں بیٹھے ہو کس طرف ہو قبلہ روک ہو امام سامنے یہ ہوگا نہیں قبلے کی طرف ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران امام کے قریب بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو یعنی خطبہ میں اور امام کے قریب بیٹھا کرو بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے یہ تاخیر کی اتنی مضمت ہے خاموشی سے خطبہ سننا یعنی بات نہیں کرنی چاہیے کوئی اہم بات نہیں پوچھنی چاہیے ابن مسود سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے عراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو عبی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا تو ابن مسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا عبی نے سچ کہا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں یہ کہنے کی بھی کہ چھپو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں عبداللہ بن مسود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے یہ بھی لغو بات ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا کنکریوں سے نہ کھیلنا فون سے نہیں کھیلنا میسیجز چیک نہیں کرنا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاکے نہیں بجانا گوٹ مار کے نہیں بیٹنا گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گردھاتھ دال کے کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے بیٹھے کیونکہ پتہ نہیں ہے یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے کچھ لوگے کرسی بیٹھے ہیں اگر کرسی نہیں ہے نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں تانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے اس طرح نہیں بیٹھے اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہے کیونکہ عدب کے خلاف ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو موسیقی 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 موسیقی